آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہلے سنت والجماعت میں جن سے وہ براہراس مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے ہم ایسے لوگوں کو مو نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پریٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شورت ہو اور لوگ متوجہ ہوں اس لیے ان کی یہ پائش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اپنے پریٹ فارم سے مصبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں پہنچاتے رہتے ہیں پہنچاتے رہیں گے یہ جو پیشور لوگ ہیں جن کو مرادربازی کا بہت شوق ہے کو اپنے دربار لگاتے رہیں مفتی مہین صاحبی اللہ دے فضلہ روٹ ہو چکے ہو جائیں مفتی مہین صاحب تو میرے میں سکتے ہیں آ چکے میں السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ابھی اسائل عظیم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پی ٹی اے والوں نے اپنی عوقات میں رہا کرو بے وکوف کہیں کہ یہ ہے آپ کی یہ ہے اصل میں باز یہاں تاک میں لانا چاہ رہا تھا یہاں تاک میں لانا چاہ رہا تھا تم تو بتی سے دکھا رہے ہو تھوڑی تعریف کر دوں گیا اپنی عوقات میں یہاں تاک لانا چاہ رہا تھا اس سے آگے نہیں اگر بیٹا کہہ رہے تو ابو کی نہیں کہتے وہ بچارہ کو اس کو ڈگریٹ کرنے کے لیے بیٹا نہیں بول رہا تھا وہ اس کا تک یہ کلام ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کو عادت پڑھ جاتی ہے ایون ان کے ہام عمر بھی کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہونا وہ فلم دی ان کی زمان سے نکلتا ہے بیٹا یوں نہیں یوں ہے یہ بیٹا وہ اللہ نہیں کہہ رہا ہوتا جو آپ وہ پنجابی میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے پتر میں تنہوں ویک لینا یہ وہ نہیں ہوتا یہ ٹیچرز کے اندر آ جاتی ہے اس نے بجائے اس کی بات سننے کے لئے اس کا جملہ پکڑ لیا اس نے کہا تو مجھے ابو بول تو بھئی تیرے میں پھر اس میں کیا فرق رہا گیا بقول تیرے اگر وہ تیری توہین کر رہا تھا تو تو نے اس سے بڑی بات کی کہ مجھے ابو بول تجھے تو چاہیے تھا کہ دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ مجھے ابو بولیں لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ یار آپ نے اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تم نے تو اس سے بھی برے اخلاق پیش کیے اسلام بات میں بیٹھ کے اسرائیل کی بات کرتے ہیں بیٹھا بات سن لے جہاں سے اب میں یہ جوالد بتائے گی بول اسرائیل کے پانچ شہروں کے نام بڑا اسرائیل اسرائیل کرتا ہے نام بتا پانچ شہروں کے نام بتا فلسطین کے پانچ شہروں کے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کر گوگل جلدی کر گوگل بات سن جہاں سے تم جو ہے وہ فلسطین کے پانچ شہروں کے نام بتاؤ اللہ کے بند ہو یہ اسی طریقے سے خادم رزمی کا نظیم ہے جہاں گلو دعائی قنوط سننی ہے حالانکہ ان سے ہم دعائی قنوط سنیں ان کو بھی نہیں آتی ہے جو دعائی قنوط پڑتے ہیں قنوطیں نازلہ کی ہے جو دعائی قنوط اصل ہے جامعہ ترمزی میں اللہمہ خدینی فیمن حدید کوئی نارو نہیں آمدی جب تک یاد نہ کی ہوئی ہو اس طرح ہوتا ہے یا کشانوں کے نام بتاؤ ایشو کو ڈسکس کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ایشو کو ڈسکس کرو اور پھر اسے طریقے سے گفتو کرو لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے اس کیلئے میں بلا گے کسی کو بیزت کروں گا اس کا مزاق اڑاؤں گا اور پھر میں جو ہے وا وا کروں گا پھر باقی لوگ بھی اس پر وی لاغ بنائے گا دیکھا ہے جی ساڑھے لیڈر تے خلاب بولے ایسی آئے کرتا ہے کر دیتا او کر دیتا ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹلیس جو ینگ جنریشن مذہب کے ساتھ جوڑی بھی ہے نا ایک ایک کر کے ہند یوٹیوبرز کی وجہ سے اور پی ٹی اے کے جو فرنٹس مین صافی بنے میں ہیں سوکارٹ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایک ایک کر کے لوگ عمران خان سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں ظاہر ہے مذہبی بندے ہیں تو پہلے دین کو دیکھنا ہے سیدھی سی بات ہے اس کے لیے باقی چیزیں بات میں ہیں جب آپ دین کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کوئی آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے لیڈر کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے بات سنو آپ غصہ تھوک دیجئے گالیاں میں نے کھائی ہیں پھر بھی میں آپ سے کہا رہا ہوں غصہ تھوک دیجئے گالیاں میں نے کھائی ہیں ٹھیک ہے آپ سے غصہ تھوک دیں میں نے آپ کو گھایا کیا میک پہلے کیا بولا آپ نے آپ کو گھایا کوئی بات لائے ہم بتائیں گے آجا آجا بیٹا آپ کی نا جب آر ڈیٹی اے پروگرام دیکھیں گی نا سب کو پتا چل جائے تو میری کس نے دکھائی ہے بیٹا کہا نا میں بیٹا کہا نا بیٹا کہ اس کو شرم سے بات کرے کس نے آپ کو دین کا سکھا ہے ابو آپ نے کہا نا اگلی ہوتی نا آپ کوئی پتہ تو بیٹا کیا سواب ہے بیٹا پیار سے کہتے ہوتے کادمی صاحب پاکستان میں ہم کیا ہو گیا اور کادمی صاحب میں مازلت چاہتا ہوں وہ بات میں کہتا را جی میں مازلت کرتا ہوں کادمی صاحب آپ سن لیں سن لیں لیکن وہ تو ظاہرہ پورا طے کر کے بیٹھا ہوا تھا ایک اپنے لیڈر کی محبت میں خام خائق بندے کو دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بھلا کے اس طریقے سے اسے بیزت کرنا اور وہ جو اینکر ہے جس نے سائل عدیم کے ساتھ یہ کچھ کیا اس کے ساتھ جو میں نے کیا ذانہ وہ بھی آپ دیکھیں پھر آپ کو چلے گا جب انہیں ٹکر کے لوگ ملتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کے پانچ بڑے بڑے جو یوٹیوبر تھے ایک ایک بلا کے جب انہوں نے میرے کلا فرنچ لیا تھا نومبر دوزار تئیس میں ایک ایک کے ساتھ جو میں نے کی تھی وہ وہی کچھ کی تھی جو شازیب خان زیادہ کرتا ہے پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ پوری ورکن کر کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جو میں نے کی تھی وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجے گا تو ہمارا ایک سٹوڈنٹ ہے علیمران اس کیس میں پی ٹی اے والوں نے زیادتی کی ہے سائر عدیم کے ساتھ باقی سائر عدیم کا موقف ہے اسرائیل چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے مسلمان ٹو سٹیٹ سلوشن نہیں مان سکتا کبھی پتہ ہیں آپ کو اب تو عمران خان کو سمجھائیں اس نے سٹارٹ کیا ہے ٹو سٹیٹ سلوشن آپ بتائیں مجھے میں شوکر خانان کو چاٹھوں یا اسرائیل کے بچے بچاؤں اپنے فلسطین کے جتنے بندے اس نے بچائے نہ تیس ہزار ایک دن میں مار گئی میرے بچے ہوتا کیوں یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہونا ضروری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے اختلاف ہے دائے اپنی جگہ لیکن جب اس قسم کیا آپ زیادتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں پھر میں نے میرے ساتھ کیا کیا اس نے اس نے میری لائیف ہم نے بل کی تھی سائر عدیم نے اس نے کہا ہے اس نے آئرنڈ ڈوم کو حفیظہ اللہ کہا دیا ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں ہمیں بھی اختلاف ہے سائل عدیم صاحب کے اس موقع کے ساتھ کہ چونکہ ورلڈ وار ٹو وہ بھین کر چکے ہیں جب کوئی فاتح قوم کسی جگہ کے اوپر قبضہ کرتی ہے نا پھر اس کی مردی چلتی ہے اس کے بعد دنیا کو انہوں نے اپنے زیرے سایہ کر لیا ہے اس کے بعد کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی لہذا ہمارا یہ موقع ہے اگرچہ محمد علی جنہ کا اس وقت موقع پورے خلاس کے ساتھ تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا بلکل صحیح موقع تھا وقتی طور پر لیکن محمد علی جنہ تو 1948 میں فوت ہو گئے 1967 میں جو فائنل جنگ ہوئی ہے پورے عرب کو شکست دی ایک اسرائیل نے چھے دن کی جنگ میں تو جو ہمیں پہلے مل بھی رہا تھا کہ 45 فیصد مسلمان اور 55 فیصد یہودیوں کے پاس اس سے بھی ہم رہ گئے اس لئے پاکستان نے بعد میں اپنی پولیسی چینج کی ہے بانی پاکستان کی پولیسی یہ نہیں تھی ٹو سٹیٹ سلوشن والی لیکن پاکستان کی اس وقت پولیسی یہ ہے اور میں اس میں ساتھ ہو سائل عدیم صاحب کے ساتھ نہیں ہو پاکستان کی پولیسی کے ساتھ ہو اور اسی کا اظہار عبران خان صاحب نے کیا بلکل ٹھیک کیا لیکن جو پی ٹی اے والے اسے امت مزلما کا لیڈر پڑا کے جس طریقے سے پیش کرتے ہیں اس صاحب سے سائل عدیم نے صحیح گریفت کی کہ امت مزلما کا لیڈر ہے تو پھر ٹو سٹیٹ سلوشن پہ نہیں آنا چاہیے پھر تو اس صحیح کو ماننے ہی نہیں چاہیے اب پی ٹی اے والوں نے جتنا بڑا قد کارٹ خان صاحب کے کھڑا کر دیا اس صاحب سے سائل عدیم کی گریفت بلکل درست تھی پی ٹی اے والوں کے اوپر لیکن ان پرنسیپل ہمارے نظیم پاکستان کا جو فارن پولیسی کا موقع فہا وہ درست ہے کہ بھائی بھالتے چور کی لگوٹی سہی اب تو ہم مفدو ہو چکے ہیں ہم تو اس میں خوش ہیں اسرائیل فلسطین کو اقلادہ سے ریاست دے ٹھیک ہے دونوں وہاں پہ رہے ویسے تو ہمارا حق تھا ان کو زبردستی ورڈ وار ٹو میں جو قتل عام کیا ہٹلر نے اس کی کمپنسیشن کے لیے پورے یورپ سے پوری دنیا سے اٹھا کے یوگدی پکڑ کے انہوں نے زبردستی بات کی بیتر مقدس میں کہ چلو ان کے غموں کا مدابعہ ہو جائے جو ہالوکاسٹ میں ان کے ساتھ کا تلیام ہوا تھا ہیڈلن نے ظلم کیا تھا چلو آپ ان کی کمپنسیشن کریں سلسلہ تو جنگ عظیم 1 سے شروع ہو گیا 1918 میں بالفورڈ ڈیکلیشن ہوئی تھی ٹو سٹیٹ سلوشن کے لابہ ہمارے پاس کیا ہے زبردستی جنگ سے تو ان سے نہیں جی سکتے نا ہماری اس مقدی حالت ہے نا وہ اسے پاک زندہ ہے ورنہ وہ نگاہ مار کے کر دیتے پتہ نہیں ایسے ایک دینجریس سیچویشن میں میں آٹومیٹک لی آگے کیسے آ جاتا ہوں وہ سہی کہا تھا وہ ڈاکٹر آمان نسید دے کہ جب سے انجیویس آم آیا بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے بزرگوں نے درفتوں کو سونا مرانا چھوڑ دیا ہے پانی پہ چلنا چھوڑ دیا ہے اگر ہم یہاں سے پیچھے اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں کشمیر والے اسٹیٹس سے پیچھے اٹھنا پڑے گا ایک موقع پر رکھنا پڑے گا مفتو ہو چکے میں اب ہم پرانے خواب دیکھیں ان given circumstances میں ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں اپنی space کو یہ حاصل کرنی ہے ultimate goals روڈ رکھیں لیکن فیل وقت تو کوئی relief پہچائے نا اور پھر ماملات کو لے کے چلے یہ تو اچھی تھی کیسے ہے کہ 800 سال تک سپین پہ اکومت رہی ہے کس کی مسلمان ہوگی اب ہم اسے کہیں کہ سپین مارے والے کرو یہ مارے پاس تھا وہ کہیں گے کہ جب تم آئے تھے اس سے پہلے تو مارے پاس تھا اس سے پہلے تو Christians تھے نا پھر 800 سال مسلمان رہے ہیں پھر دوبارہ سے Christians کی اکومت آئی اب تو خیر بلکل وہ liberal قسم کی ہے آپ کہہ لیں atheist ہے بھی لوگ ہیں لیکن بارل وہاں کی ساری fruit سبزی کی منڈیا پاکستانی دیکھ رہے ہیں سلام ہے جناب گورے کو پاکستانی مانگے میں اور یہ سارا کاروبار چلا رہے ہیں انہوں نے اجازت دی بھی ہے نہ ہمارے انہوں نے دین کو دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے نہ نیشنلٹی کو دیکھا مسلمان مہا کم آ رہے ہیں ہمارے جیل سے کئی لوگ سپین میں بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر ریمیٹس بھیج رہے ہیں تو اتنا حسنہ ان کے اندر ہے امریکہ میں تو بہت زیادہ ریمیٹس آ رہے ہیں نون مسلم ملکوں کے اندر بھی انہوں نے اپرشنیٹی سے مہدیم ہے تو اس سوالے سے جو موقف ہے عمران خان صاحب نے جو کچھ بیان کیا یا شباز شریف صاحب نے یا ہمارے کوئی بھی پرائم نیسٹر ٹو سٹیٹ سلوشن کی یا ہمارے آرمی چیف کوئی بھی ہوں وہ بات کرتے ہیں وہ بلکل درست بات ہے ابھی گیون سرکمسٹانسز میں یہی ہو سکتا ہے لیکن سائل عدیم صاحب کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے وہ اپنے اس موقع پر ایک ایک سٹیٹ سلوشن نہیں وہ سارا علاقہ ہی مسلمانوں کا ہے حضرت عمر نے ایک ٹریٹی کے تحت اس جگہ کو اپنے قفزے میں لیا تھا کرسچن سے اور جو ٹریٹی تھی اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کاش ایسا ہو سکتا لیکن اب برڈ پولیٹکس بدل چکی ہے ہم مفتو ہو چکے ہیں وہ فاتح ہیں تو ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر پھر شریح احکام کے پونٹ او بھی اسے ایک ٹرولنس والا ماملہ آ جاتا ہے نبیل اسلام نے بھی کئی چیزیں اب صلاح و دے بھی ہے جو ہوئی ہے حضرت عمر جیسا بندہ بھی کر رہے یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم دب کے صلاح کیوں کر رہے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے پھر حضرت عبقر کے پاس وہ گئے پھر انہوں نے ان کو ٹانٹا کے اللہ کے رسول ہیں بزائر وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن ایک سیپٹ کرنی پڑی کیون سرکمسٹانسز میں باز کاتے ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک بندے کے ساتھ یہ کرنا کہ آپ اسے دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلائیں اور آپ نے پورا پلان بنایا ہے کہ اس کو اب ہم نے بیضت کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمارے پولٹیکل لیڈر جس کو ہم نے مزبی لیڈر بنایا ہے پولٹیکل لیڈر بناو دھوکہ دینا یوٹرن لینا باتوں کو بزلنا حکومت میں ہونا تو سیم پیج باہر نکلنا تو آئین کے لیے جہاد کرنا حکومت میں ہونا تو گوز میں بیٹھنا باہر نکلنا تو ووٹ کو عزت دو پھر بوٹ بھی پالش کرو اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دو پھر ووٹ کو عزت دو تو ماشا لگایا ہے ان کی حقیقت ہم کے کھول چکی ہے ہاں پولٹیکل لیڈرز آپ محبت کریں آپ نے جس کو وٹ دینا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے مذہبی پیش بانا ہے ہمارا اقتلاف یہ ہے ونس آپ مذہبی پیش بانا بنا کے پیش کریں گے نواز شریف کو زرداری کو عمران خان کو پھر ہم ہم کہے کہ خدا کے لیے اپنی دنیا تو تم نے برباد کی ہوئی ہے پاکستان میں جو عوام کی حالت ہے آخرت تو کم از کم بچالو مر کے تو چین آ جائے گا ان لیڈروں کے بیچے اپنی آخرت نمبر بات کرو لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو پیورلی دین کے جذبے میں بات کر رہا ہے آپ علم اختلاف اس سے کر سکتے ہیں اسے پکڑ کے اس نے ایک بات کی اور وہ بھی تیس سیکنڈ کا اس کا کلپ کٹا ہے انہوں نے اس کلپ کے فورم بات انہوں نے کہا تھا مجھے بھی دل سے عمران خان پسند ہے میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں ساچ بتاؤں اندر سے مجھے یہ وہی پسند ہے وہ اس آدھیوں نے بیچ میں ڈالا پکڑ کے وائرل کر دیا وائرل کیا تو آپ دیکھیں ٹرینٹ چلانے شروع کر دیا اور پھر جب اس طریقے سے اسے دھوکہ دے کے چینل پر بلایا تو اس کے ساتھ جو صلوق کیا خدا کے لیے یہ بھلا کام نہ کریں تو میری مجبوری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس زیادہ تر ٹینیجرز ہیں اور ینگ جنریشن ظاہر ہے خان صاحب سے ایک محبت رکھتی ہے ظاہر ہے انہوں نے جو پولٹیکس دیکھی ہے اس میں ان کو خان صاحب ہی نظر آتے ہیں اگر وہ چالیس سال سے اوپر ہوتے تو انہیں پتا چلتا ہے یہ جو تماشے آج لگے میں یہ سارے تماشے بینظیر نوازی کی اس زمانے میں بھی تھے ہر زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بی ٹیم ہوتی ہے اور پھر جب ان کو نکلا جاتا ہے پھر وہ نظریاتی ہو جاتے ہیں ہمیں تو اس وقت بھی پتا ہے کیا کچھ تھا لیکن ان مچوں کو نہیں پتا تو کم از کم انہیں ہم سمجھا نہیں سکتے اس حوالے سے تو کم از کم یہ تو ان کو بتائیں کہ یار اپنا مذہبی پیشواہ نہ بناؤ ان کو پولٹیکل لیٹرز ہیں رکھو محبت رکھو بلکل سچائی کے لیے کھڑے ہو اور جس کو سپورٹ کرنے آپ ضرور کریں لیکن اس کاسٹیو پر نہیں میں ایسے سٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی لانے برات کروں گا جو مجھے بنیاز بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی بلکل ہم تو خود بھئی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا میار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے بلکل کلیر کٹ اور یہ میں کچھ جذباتی جملے نہیں بول رہا تھا یہ میرا اپنا ایمان ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی تصور کروں اس حوالے سے کہ میں اپنی ذات کو آگے لے ہوں اور دین کو پسے کچھ ڈال دوں تو میں تو خود اپنے آپ کو جنمی تصور کروں گا ظاہر میں آپ کی آخرت کی فکر میں بعد میں ہوں پہلے اپنی عادت کی فکر میں ہوں